جب وہ اکھٹی ہوں گے تو بلوشتان کے مسائل بھی بہت بہتر انداز سے ایڈریس ہو سکیں گے کیونکہ نمبر کے بڑا میٹر کرتا ہے بلوشتان تو آج تقریباً آپ سمجھ لیں کہ چودہ اور تیرہ کا جو نمبر ہے یہ دونوں پارٹیز کے لیے بڑا اچھا نمبر ہے تو ایک سمپل پوزیشننگ میں یہ اپنی پوزیشن آج بھی خود بنا سکتے ہیں اور باقی انشاءاللہ دوسری جو جماعتیں ہیں جن کے ساتھ پاکستان ہستن لیگ کی بڑی قیادت اور باقی لوگ اگر ہمارے سے ہم جو رابطے کر رہے ہیں تو اس کی پروبیلیٹی بھی ہے کہ باقی ضروری نہیں ہے کہ کابینہ کا کوئی حصہ ہو یا نہ ہو لیکن حکومت سازی میں ایک ساتھ ہو کے بھی حکومت میں چل سکتے ہیں اور اب یہ پارٹی قیادت پر ڈیبینڈ کرتا ہے یہ ڈیسیجن پارٹی قیادت کا کچھ کنسرنس آپ دوستوں کی آئے تھے ایک سیٹویشن ایسی ہے جو ڈارسہ پی آئے تھے ہمارے پاکستان کی ازترین بھی ایم این اے ہیں اکثریت اور انہوں نے ملاقات کی پارٹی کی لیڈے شب سوائی بھی تھی سیٹویشن ایسی ہے کہ ایک ڈیڈ لاغ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان اسے بھی ایک نون کا ڈیبلپ ہوا اور زیادہ تر جو امور ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جب ایک اچھی انڈسٹینڈک بنی تو ان پیٹنس پہ ہی یہ ڈیسیجن ہوا اور اس پیٹنس پہ جو ایک بہت بڑا فیکٹر میرا خیال اسی حوالے سے آیا جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے میرا خیال جو بھی پوائنس رکھے تھے اس میں ملوشتان کو سارے فیرس رکھا تھا جس کی حوالے سے جو بڑی پرویشن کم بنی کہ ہم کہیں کیونکہ بفا کی سطح پہ بڑا ایمپورٹنٹ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہوا سارے فیصلوں میں ونڈا ایک گورنمنٹ کی ڈیڈ لاغ سیچوئیشن پیدا ہو رہی تھی تو اس ڈیڈ لاغ کے سیچوئیشن کو آج جنہوں نے بڑے ایسا نداز سے انہوں نے پورا تفصیلی طور پر میں بتایا کہ یہ ایک سیچوئیشن ڈیڈ لاغ تھی اور دیفنیٹلی ان کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے اور ہم تقریباً اس بات پر سارے متفق ہیں کہ یقینی طور پر جو بھی پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہے اور ہم کسی نہ کسی حوالے سے ڈیریکٹ آب تو نہیں کہہ سکتے لے کریں ڈیریکٹ سارے آن بورڈ اس حوالے سے تھے اب پارٹی کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم اون کریں گے اب اس کی موڈالٹیز ہیں اس کو تھوڑا بہت ڈسکس کریں گے پارٹی کے ساتھ دن ہم کریں گے انشاءاللہ اور یہ ضرور ہم اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بلوستان کے اندر صرف اتحادی کے صورت میں ڈھائی ڈھائی سال کا فارمولا ہے یا ایک ایسا ٹینیور ہے جس میں ہمیں زیادہ ملتا ہے اوگو کم ملتا ہے یہ ساری چیزیں جو بھی سر فیرست ایک ڈسکشن پہ آئیں گی تو اس میں ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے بلوستان کی اوورال گورننس اور ڈیلیبری آپ اس کو سپورٹ کریں گے تو آئیڈیل یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ایک کولیشن کی گرمیٹ بنتی ہے تو اس میں جب کابینہ کے اندر دونوں پارٹیز یا تین پارٹی یا چار پارٹیز ہوتے ہیں تو ان سب کی ایک کلیکٹیو ویک ریسپانسبلیٹی ہوتی ہے کیابنٹ کے پروز ساری پرفارک کریں اب چونکہ پارٹی کے حوالے سے ہر پارٹی یہ بڑی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ریپیزنٹیشن اس صوبے میں کریں ایک طرح سے یہ بہتر ضرور ہوتا ہے کہ ڈھائی سال کے جب پیرڈ ہوتا ہے تو کم از کم ایکٹیوزم آپ کو زیادہ نظر آئے گی لیکن آئے ہوپ اس ایکٹیوزم میں ڈیلیوری اکاؤنٹیبیلیٹی ٹرانسپیرنسی کو ہم اگنور نہ کریں کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس جلد میں فوکس جو ہے وہ کئی اور چلا جائیں اور ڈیلیوری بھی بنا ہو تو ہم یہ ضرور دونوں پارٹیوں سے اتفاق رائے کر کے یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو بھی ہم یہ ٹائم پانچ سال کے گزاریں گے پانچ سال بعد ہم کم از کم نسالی کچھ چیزوں کو پبلک کے لیے سامنے رکھ سکیں اور یہ نہ ہو کہ ہم بدنامی کا ایک نام لے کے واپس جائیں اور انشاءاللہ اس حوالے سے میرا بھی اپنا ایک 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 ایکسپیرنس پاکستان پیپلس پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک ہو کے گورنمنٹ تشریف کی طرح جا رہے ہیں اور میکنہ پاکستان مسلم لیگ نون